بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام فرزانہ بیگم ہے میرا تعلق دنیور گلگت سے ہے بیسکلی میری جو ایڈیوکیشن ہے وہ بزنیس کی طرف ہے تو میرے دماغ مشروع سے ہی تھا کہ میں مطلب کسی پروفیشن میں جانے سے مطلب کے بجائے میں مطلب اپنا کوئی مطلب سیلف ایمپلوئیمنٹ جیسے اپنا کوئی کاروبار جیسے میں گھر سے ہی مطلب سٹارٹ کروں تو اس وجہ سے میرے دماغ میں یہ آیا کہ مطلب میں اپنے ایریا کو پہلے دیکھا کہ اس جگہ مطلب کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو میں نے پہلا جو مطلب چیز میرے ذہن میں آ گیا وہ مطلب دودھ خالص دودھ کیونکہ اس ٹائم مطلب باہر باہر کا ڈبے کا دودھ اس طرح ایک تو مہنگائی کی وجہ سے وہ اس کے ریڈز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مطلب لوگ فورڈ نہیں کر سکتے دوسرا وہ خالص نہیں ہوتا ہے اور مطلب وہ اس کی وجہ سے مطلب صحت بھی اس سے صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس حوالے سے پھر میں نے دیکھا کہ اپنے نائبر ہود میں ہی نائبر میں ہمسائیگی میں ہی میں نے سوچا کہ اگر میں ان لوگوں کو ہی ایک اچھا گائی پال کے مطلب دودھ اگر میں ان کو دے سکتی ہوں تو تو میں نے مطلب ایک گائی ہمارے پاس تھی شروع سے صرف ایک گائی سے ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا تقریباً آٹھ دس لیٹر کے قریب گائی دودھ دیتی تھی تو ریٹ بھی ہم نے تھوڑا سے کافی رکھے تاکہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ صحیح بن سکے تو جو ہی گریجوالی ہمارا کام تقریباً آہستہ آہستہ فیلتا گیا تقریباً ایک دو سال بعد ہم نے پھر سوچا کہ نہیں ہم مطلب اس کام کو ظاہر ہے اس پروفٹ ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کام کو ہم جو ہیں آگے مطلب پروموٹ کریں اس چیز کو آگے بڑھائیں تو پارٹنرشپ میں میں اور میری بڑی سیسٹر نے مطلب گائیوں کو ایک جگہ اکھٹا کیا اس ٹائم ہمارے پاس گائیں پانچ گائیں ہیں اور ہماری جو مطلب سپلائی ہے دودھ کا وہ تقریباً سیزن میں تقریباً ہم پھوٹی پھوٹی لیٹرز تک ہم دیتے ہیں باقی اس ٹائم ونٹرز میں کیونکہ ایک تو ہمارے پاس گراس جو ہے گرین گاس جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے تو اس وجہ تھوڑے سا پروڈیکشن میں ہمارے پاس کمی آئی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم ٹوانٹی فائی پلس لیٹرز اس ٹائم ہم دودھ دے رہے ہیں تو اس سے جو ہے پورے منت میں جو ہے ہمارا مطلب اچھا خاصا جو ہے اس سے انکم جنریٹ ہو رہا ہے تو ہمارا ابھی کا نیکسٹ جو ہمارا پلان ہے ہمارے یہ ہے کہ مطلب اس چھوٹے سے مطلب جو ہم نے چھوٹا جو سیٹ اپ لگائے تھا اس کو ہم تھوڑا آگے مزید پھیلائیں گے اس کے لئے ہم نے ابھی انشاءاللہ ہم مارچ کے میڈ مارچ میں ہم ان کے پورے پورا جو ہے سیٹ اپ لگائیں گے ان کا مطلب ان کو خوراک کھلانے کا ان کا مطلب یہ مزید کیسے مطلب دودھ میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں وہ بھی خالص چیزیں کھلا کے تو یہ ہمارے دماغ میں ہیں انشاءاللہ پھر جو ہم سیٹ اپ لگائیں گے وہ انشاءاللہ آگے کے لئے کارامت ثابت ہوگا فیمیلز کے لئے میں پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کی مطلب ایک مطلب خالی ایک مرد کی کمائی سے ابھی گھر نہیں چل رہے ابھی ہم نے اپنے بچوں کی مطلب آگے ان کے فیوچر کے لئے ہم نے میاں بیوی مرد عورت دونوں کو ہم نے دونوں کو مل کر ہم نے مطلب گھر کو بھی چلانا ہے اور مطلب جو گھر بیٹھے خواتین ہیں وہ مطلب اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں انگیج کریں چاہے وہ جو بھی ہو جائے چھوٹا سا چھوٹا مطلب کام کوئی مطلب چھوٹا نہیں ہوتا ہے اگر وہ ہمت کریں تو مطلب اپنے کام کو مزید وہ آگے بڑے پیمانے تک وہ پھیلا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب اس ڈیری فارمنگ کے ساتھ ساتھ ہم مطلب انہی کے جو پروفیٹ ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا مطلب سیٹ اپ لگایا ہے مطلب لیڈیز وریائٹی ہے ہمارے پاس کپڑوں کی دوسرے گارمنٹس وغیرہ کی تو اچھا خاصا جو ہے اس سے بھی ہمیں پیسہ مل رہا ہے اس ٹائم پر مطلب ہم نے مزید ابھی ایک سال نہیں ہوا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ملد دو چیزیں ہم ایک ساتھ میں ہی مطلب ران کر رہے ہیں اس ٹائم پر تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے پانچ سال بعد ہمارا مطلب ہم کی سٹیج پر ہوں گے اس لئے ہم ابھی سے روز کے حساب سے ہم ان دونوں پر مطلب فوکس کر رہے ہیں ایک تو کاروبار پر ایک یا دیری فارمنگ پر دونوں ساتھ اس ٹائم چل رہے ہیں